ناظرین میرے ساتھ موجود ہے سید حیدر جعفری صاحب آپ سب سید حیدر جعفری صاحب کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں علم و نداد کے ماہر ہیں ماہر نجوم ہیں آسٹو پامسٹ ہیں اور قرآن کے جو الفا نومیریکس ہیں اس کے اوپر ان کی بہت بڑی ریسرچ ہے اور گہری نظر ہے بہت شکریہ شاہ جی آپ کے وقت کا آن ایٹ سر آن ایٹ میں تو عام سا آدمی ہوں سر بس میں نے نہیں پتا ہے کہ اللہ میں نے جاندہ ہے کہ میں کون ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں شاہ جی آپ کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ آپ سے ہم گائیڈنس لیتے ہیں اور میرے سننے والے دیکھنے والے وہ بھی آپ سے رانوائی لیتے ہیں شاہ جی میرا بڑا آجنا سوال میرا دکھوی ہے اور میرا خیال ہے جو سننے والے ہیں ان کا بھی یہ دکھوی ہے شاہ جی مجھے ذرا بتائیے گا پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے بات کی تھی یہ قربے قیامت ہے یا ہماری ازمائش ہو رہی ہے جو حالات بن رہے ہیں جو چل رہے ہیں مجھے لگتا کہ سور پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ ویسے بر جائیں گے سر ایک مصرہ ہے وہ بار بار آج کل میرے دماغ میں گونچتا ہے کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی آئے 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 واہ واہ ٹھیک ہے قیامتیں ایسے نہیں آتی ہیں تباہییں ایسے نہیں آتی ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرے کبھی آپ نے دیکھا کسی ماں کو کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ظلم کر رہی ہو یہاں تو وہ مترعی ماں ہوئے گی سکی ماں تو نہیں کرتا اور اگر اللہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں ویسے تو سارے انسان اس کے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں ہے رسالت ماب سرکار خطی ہے مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علمین ہے رحمت اللہ مسلمین نہیں ہے اللہ حکمہ وہ سب کے لئے ہیں لیکن پھر بھی جو اس کے بہت قریب بھی ہیں ان کو اتنی پھانڈ پوری دنیا میں کیوں پڑھ رہی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ دنیا کے ہر کونے میں پھانڈ کھا رہے ہیں ہر کونے میں ان کو کوٹ پڑھ رہی ہے ہر کونے میں ان کو کھینچہ تانی ہو رہی ہے کیوں میں نے ایک دفعہ شاید کہیں ارز کی تھی کہ جو سکول میں لفنٹر لڑکے ہوتے تھے تو ان کو کوئی جو کٹ پڑھتی تھی تو ہمارے دور میں اب تو وہ سکول میں مار شاہر مانا ہو گئی ہے تو جب ہم پڑھتے ہوتے تھے تو پھینٹی بڑی پھینٹیوں دیتی تو اس وقت وہ جو لفنٹر لڑکے ہوتے تھے ان کو ایک آت کوئی تھپڑ پڑ گیا یا ایک آت ڈنڈا پڑ گیا لیکن جب ہیڈ ماسٹر کا بچہ وہ یہ عرکت کرتا تھا تو سکول کی گراؤنڈ میں اس کو وہ سزا دی جاتی تھی تاکہ سب کو نظر آئے تو میرا خیال ہے کہ یہ کلمہ گو مسلمانوں کو اس لیے یہ پھنٹ پاڑی ہے کہ یہ اس تاجدار کے ماننے والے ہیں اس ختمی ہے مرتبت سلوڑے انبیاء کے ماننے والے ہیں جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے اس کائنات کے سچے ترین دین کے ماننے والے ہو کے بھی دیانتداری ان کے اندر نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہچان تھی محمد صادق الوعد الامین کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرکار ختمی ہے مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدوں کے پکے ہیں اور امانتدار ہیں نہ تو ہماری قوم وعدوں کی پکی نکلیں نہ امانتدار نکلیں ہمارے ہاں وہ سب سے زیادہ عاشقان رسول ہیں لیکن ہمارے ہاں سب سے زیادہ قرآن کے حصولوں کا قتل بھی ہو رہا ہے ہمارے ہاں یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہم کاٹ دیں گے کوئی شہسی عرکت کرے گا کچھ کرے گا لیکن ہم اپنے کردار کی طرف نہیں دیکھتے مجھے سچی بات ہے ڈر لگتا ہے کہ قیامت والے دن رسالت ماب شرکار ختمی ہے مرتبت سرور انبیاء نے بھی پوچھ لیا کہ تم میری امت تھے اور میں تو اس لیے بھی ڈرتا ہوں یا کہتا ہے تو اسی دن میری اولاد سی کہتا ہے تو اسی کیتا کی میرے پلے تو کچھ نہیں میری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ میں کائنات کے مالک کے سامنے کھڑا بھی ہو سکوں میری تو میں تو درتا ہوں اس دن سے اور میری تو روح تک کام جاتی ہے کہ اگر رسالت ماب نہیں پوچھ لیا تو بھائی جن یہی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چون بے گوئیوں مسلمانم بے لرسم کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں لرسم کہ دانم مشکلاتیں لا علا رہا کہ مجھے پتہ لا علا کی مشکلات کیا ہیں یا وہ ایک اور ان کا ہے اسی کانٹیکس میں کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں تو سر اس لیے یہ قوم آپ نے اگر دنیا میں کہا کہ آج یہودی پوری دنیا کو رول کر رہے ہیں تو وہ یہاں تک پہنچے کیسے ہیں یہودیوں نے کتنی قربانیاں دیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس سے پہلے ان کے بچے قتل نہیں ہوئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی پدایش کے بعد پھر بعد میں جب انہوں نے بچڑے کی پوجہ کی تو کیا ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک بنی اسرائیل کے ہر قبیلے میں قتل عام نہیں ہوا کیا ان کی کلنزنگ بار 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 نہیں ہوئی کیا حضرت دعوت علیہ السلام کے دور میں تعلوت اور جعلوت کی لڑائی میں ان کو قتل عام نہیں کیا گیا کیا یہ ریسنٹ ہسٹری میں جو ہے وہ ہٹلر کے دور میں ان کو قتل عام نہیں کیا گیا یہ لوگ بھی کلنزنگ کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں تو مسلمانوں کو بھی یہ جو ہے یہ سوچنا پڑے گا کہ where we are standing میں پوٹھی گیا شاید یہ کلنزنگ کے بات آپ نے کی پاکستان کمی زلزلہ کمی سلام کمی کوئی اور آفت ابھی بھی پیشکویاں آ رہی ہیں کہ زلزلہ آ رہا ہے جو پاکستان کو ہلا کے رکھ دے گا تو یہ پاکستان کے ذائچے میں آخر کون سا ستارہ ہے جو حل سل مچا رہا ہے سر صرف پاکستان میں نہیں میں نے اس کونٹیکس میں لیکن پاکستان اس لیے اہم ہے کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی روشنی میں جو ہم نے اخذ کیا پاکستان پاکستان جتنا ٹوٹنا تھا ٹوٹ گیا اب نہیں ٹوٹتا میں اس بارے میں بھی شور ہوں لیکن اس پاکستان نے چونکہ ایشیا کی صدی میں جانا ہے اور عزر سخی سلطان بہو کی کتابوں میں عزر سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے صوفی برکت علیل الدہانیوی نے اس کا ذکر کیا صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیر ہیں انہوں نے جو کہا واصف علی واصف صاحب نے جو کہا وہ ہو کے رہنا ہے بڑی امام سرکار نے جو کہا وہ ہو کے رہنا ہے تو یہ وہی خطہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث کے اشارہ ملتا ہے کہ مجھے اس علاقے سے تھنڈی عواء آ رہی ہے تو وہ تھنڈی عواء والا علاقہ ہے تو اس کی کلنزنگ زیادہ ضروری ہے تو یہاں پر جو ہے نا یہ قوم جو ہے نا یہ اس وقت تک یونائٹ نہیں ہوگی جب تک ان کو جو ہے وہ کہیں مجبور نہیں کیا جائے گا یہ تب تک یہ یہودی کیوں یونائٹ ہوئے تھے میں بار بار اسی طرف جاتا ہوں فنڈ پائی سی نا کتنے لاکھوں کے قریب یہودی جب قتل ہو گئے تھے تو اس کے بعد پھر ان کو فنڈ پڑی تھی نا پھر یہ ٹھیک ہو گئے تھے آج دنیا میں رول کر رہے ہیں پاکستانیوں نے بھی کرنا ہے میں نے کہا تھا کہ میں نے بڑی عرصے میں میں ہم کنونسٹ دوہزار ستائیس تک دیکھ لیجئے یہ چار پانچ سال میں دیکھئے گا پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں مسلمان ایک بڑی طاقت کے طور پر ابریں گے دوہزار ستائیس تک لکھ لیجئے اور کہیں نوٹ کر لیجئے آپ کو رہے ہیں ابھی یہ چار پانچ سال یہ پڑھنی پڑھنی ہے مسلمانوں کو انہوں نے آگے جاتے جاتے ٹائم لینا ہی لینا ہے اور اب رہے گی بات کہ جی جو ہے وہ بار بار زلزلہ تو ہاں زلزلے کے اثرات یا زلزلے کے جو نمبرز ہیں وہ مجھے بالکل کلیر کٹ نظر آ رہے ہیں لیکن ایک چیز اور ہے میں اس بارے میں بھی کنونسٹ ہوں کہ وہ زلزلہ اس علاقے کو اس طرح نہیں ہلائے گا جیسے اس نے ترکی کو ہلائے تھا اچھا اچھا یہ تو ہنگ گانڈ کے ہم اچھی خبر دے رہے ہیں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی تباہی نہیں آ رہی ہاں ہوگی ضرور اس کے چانسز ہیں اللہ بچا لے اور میں وہی جو ہے وہ بار بار یہ بات کہتا ہوں کوئی مطلب میرے اندر شاید انسان ہونا تو بہت ساری چیزوں کو فیل کرتا ہوں میں مسلمان جو ہوں لیکن پاکستانی ہوں تو پاکستان کی تکلیف مجھے بڑی اندر سے محسوس ہوتی ہے ان کو اشکار نہیں سکتے تو دعا ہے کہ اللہ کرم نوازی کر دے اور یقین بھی ہے کہ اللہ کرم نوازی ضرور کرے گا حالات تو اس طرف جا رہے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی اور مالک بہتر سے بہتر حالات ضرور کرے گا مجھے کوئی علامہ صاحب نہیں کہا تھا کہ ذرہ نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے درہا تھوڑا سا ان کو جو ہے سانس تو آ لینے دیں شاہ جی آپ نے یہ پھائنک کے بعد کٹھے ہونے کی بات کی ہے تو کیا یہ پاکستانی عوام کی بات ہے یا اوورال مسلمانوں کی اپنے بات سر اوورال دیکھیں میام مار میں کیا ہوا ہے آپ دیکھ لیں دنیا میں کہاں کہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا اور اس کے بعد مسلمانوں کی ارگنائزیشنز بہتر نہیں ہو رہی ہیں کیا مسلمانوں کی آپس میں کوارڈنیشنز بہتر نہیں ہو رہی ہیں کیا سیریا کے مسلمانوں کا جو کبھی بالکل ہی جو ہے وہ راستہ بلوک تھا ترکش لوگوں کے ساتھ کیا وہ بہتر نہیں ہوا میں تو نہیں رہا میں اعلان سن نہیں ہوں مگر دوست بن رہے ہیں سر یہ مسلمان اکٹھے ہوں گے اور میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ وہ جو اسلام کی سب سے خوبصورت تصویر اس وقت بنیں گی جب تمام کے تمام فرقے اکٹھے بیٹھیں گے تو وہ جو چہرہ اسلام کا سامنے آئے گا وہ دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ ہوگا ابھی تو ہمیں یہ فرقوں میں بانٹا ہوا ہے نا شیعہ سنی وعبی دیوبندی ابھی تو ہمیں جو پنجابی سندھی بلوچیپ ڈانٹا ہوا یہ سارے اکٹھے ہوں گے تو وہ جو ہماری قوم کا بحیثیت ملت ملت مسلمانوں کی ہے جو تارک بن زیاد اس نے جبرالٹر پر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے کہ ہمارے خدا کا ملک ہے تو ہماری یہ جو ہے نا یہ بنیادیں جو ہیں یہ بانڈریز میں باندھ نہیں ہیں ہمیں کٹھے ہی ہیں وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ اپنی ملت کا اقوام مقرب سے نا کہہ رہا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاش چھو چھو میں کانٹا جو کابل میں اندوستہ کا ہر پیر و جمع میتاب ہو جائے ایسے ہی ہے یہ ہے جب یہ جو ہے وہ ترکیش امپائر جا رہی تھی تو مسلمانوں نے تحریک خلافت کی تحریک نہیں چلائی یہاں پہ چلائی ہے تو اولیدہ بات ہے کہ وہ مطلب سارے غیر کچھ نہیں سکے لیکن کوشش تو شدیم میرا خیالہ آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ ہم نے مسلمانوں کا مطلب خلافت عثمانیہ دیکھنے اس کے بعد مغل امپائر دیکھنے ہم نے خود مسلمانوں نے اپنا بیڑا گھ رکھتی ہے سر میں پھر ایک ایسا جملہ کہتا ہوں کچھ سیدھی سی بات ہے غدار پیدا کرندہ ٹھیکا بھی تو مسلمانہ نہیں لیا گیا ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے ایک بہت خوبصورت کتاب ہے ہسٹری آف دہ ٹریٹرز پڑھئے گا ضرور ٹھیک ہے سر جی اور بلکل اس کو جو ہے نا وہ صحیح طرح پڑھئے گا بحیثیت انسان پڑھئے گا ہسٹری آف دہ ٹریٹرز میں کون کون سا غدار کہاں کہاں کس کس نے پیدا کیا تو درہ اس کی پھر ریشو بھی دیکھ لیجئے گا وہ لیدہ بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یورپین جو غدار تھے جنہوں نے مطلب جنہوں نے خیر الدین بار بوسا جیسے کو بٹرے کیا تو وہ تو عیسائی تھا لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں بہت کم ہیں یعنی ہم لوگ ہمارے بچوں کو پائرٹس آف دہ کریبین دکھاتے ہیں پائرٹس آف کریبین میں وہ جو بلیک سی جو ہے نا وہ جو بلیک سٹروم ہے جو جہاز ہے اس کا جو پائرٹ ہے پائرٹ کنگ وہ جس کو دکھایا جاتا ہے وہ ہی واس دی ایڈمیرل بار بوسا جس کے توپوں کی گھن گرج سے یورپ کی فوجیں ڈرتی تھی وہ پاکست اسلامی دنیا میں سب سے پہلا ایڈمیرل ہے جس نے اپنے تمام جہاز سمندر کے رنگ میں پینٹ کروا دیئے تھے جب وہ سر پہ پہنچ دیتے تو پتہ لگ جاتا تھا آپ نے اس کے ڈیالوگ نہیں سنے کہ وہ جہاز جب سر پہ پہنچ دیا تو پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ سر پہ آ گیا ہے وہ خیر الدین بار بوسا ہے ایڈمیرل بار بوسا جو ان کا ویلن ہے ہمارے ویلن ہیرو جو ہیں انہوں نے ویلن کر کے دکھائیں اور جو ویلن تھے وہ ہمارے ہیرو کر کے دکھائیں جیک سپائرو کو انہوں نے جناب بنایا ہوا ہیرو حالانکہ وہ بیٹریئر کیا تھا اس نے جس کی وجہ سے خیر الدین بار بوسا یہ امیرل بہر تھا ترکیش امپائر کا امیرل بہر خیال تھا اس کا یہ جو غدار سر اسیہ آپ ہی پیدا کیتے ہیں ساڑھے تو بار ہوئے ہیں ہماری پوری قوم میں جو ہے وہ میر جعفر میر صادق یہ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں کتنے زیادہ یہ کوئر کچھ نہیں ہے یہ سار زفر اللہ خان پھر لوگ کہیں گے کہ جی ان کا جس نے قائد عظم کو بٹریئے کیا تھا سار سارے سار ڈہیت نے وہ تو بار ہوئے ہیں جب تک آپ نے غدار پیدا کرنے کا ٹھیکہ لیا اللہ نے نیزان اٹھڑنا صدیق کر لے آپ نے شاہ جی کے باتیں سنی ہیں شاہ جی پھر ٹھیک ہو جانگے دوزار ستائیس کا ٹائم شاہ جی بتا رہے کہ اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ کس طرح نئے سنس ہو کی ہے اور پھر سے طاقت جو ہے اور خیر خواہی جو خوشحالی جو ہے وہ آپ کے قدم چومیں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ